بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ڈاکٹر زیاؤلق شمسی آپ سے مخاطب ہے آج کا سبق ہے انشاءاللہ تعالی سورہ الفجر The Dawn مفتی عثمانی صاحب نے لکھا ہے The Dawn اردور ترجمے کے لئے رہنمائی لیں گے سید ابو لالہ مدودی کے تفہیم القرآن سے لیکن انگریزی ترجمہ پورا نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ سورہ طویل ہے اور اس میں تیس آیات ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی آسان مفہوم کا کلام اپنا ضرور پیش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والایال اشر اشریوں والشفی والوتر واللیلی ذا یسر حل فی ذالک قسم اللیذی حجر شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کے جفت کہتے ہیں ایون نمبرز کو اور تاک کہتے ہیں آرڈ نمبرز کو اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو کیا اس میں کسی صاحبِ اقل کے لیے کوئی قسم ہے الم تر كيف فعل ربک بیاد بیاد ارمزات الاماد اماد اماد التي لم يخلق لم يخلق مصلحہ في البلاد وسمود الذین جعبوا السخر بالواد وفرعون زل اوتاد اوتاد اللذین تغو فی البلاد فاکسر فیح الفساد فصب عليهم ربک سو سوتا عذاب اذاب ان ربک لب المرصاد تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برطاؤ کیا اونچے ستونوں والے آد ارم کے ساتھ جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی قومِ آد حضرت حود علیہ السلام کی قوم تھی اور ارم کہلاتے تھے ان کے قد بہت طویل القامد ہوتے تھے اور یہ اونچے اونچے محل تعمیر کیا کرتے تھے اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانے تراشی تھی سمود حضرت صلی علیہ السلام کی قوم تھی اور ہم نے اپنی پچھلی سورہ میں بھی پڑھا تھا یہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کو مار ڈالا تھا اور میخوں والے فیرون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کورا برسا دیا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے یعنی سب کی خبر رکھتا ہے فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاحُ رَبْهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَّهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمٍ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاحَهُ فَقَدَرَهَا عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا قَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَازُّونَ لَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَاكُلُونَ التُرَاسَ عَقْلًا لَمَّا لَمَّا وَتُعِبُّونَ الْمَالَحُبًّا جَمَّا مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت وار بنایا اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراز کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو کلا اذا دکت الارز دکا دکا وجاء ربکا والملک سفا سفا وجاء یومئذ بجحنم یومئذ يتذکر الانسان ونلح الزکر یقول یا لیتنی قدمت لحیات فیعمی ذل لا يوزب وزابعو احد ولا يوسق وساکہو احد ہرگز نہیں جب زمین پہ پیدر پہ کوٹ کوٹ کر ریکزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے سف در سف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل یعنی بہت دیر ہو چکے ہوگی وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا یعنی کچھ نیکی کی ہوتی پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں استغفراللہ یا ایو ایت حن نفس المطمئنہ ارجیلہ ربک رازیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تُو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں صدق اللہ العظیم پروردگار سے دعا ہے کہ تلاوت کے دوران جو غلطیاں ہوں اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں ناظرین اکرام اب پیش کروں گا اس طویل سورہ کے مفہوم کو انتہائی آسان الفاظ میں تاکہ آپ کے سمجھنے کو آسانی ہو اور آپ کو شوق پیدا ہو کہ آپ سورہ کو دوبارہ ترجمے سے پڑھیں ارز کیا ہے کھائی قسم اللہ نے تخلیق کی اپنے شامل ہے جہاں چاند بھی دس رات بھی فج بھی جفت بھی تاک بھی رات بھی دی اقل تجھے ہم نے اچھے برے کی دیکھو ذرا تم آدھ کو سمود کو فرعون کو اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ ذرا ان کا حشر دیکھ لو اور سبق سیکھو ان سے سرکش ہوئے تھے ملک میں برپا کیا فساد ڈالا جو حکم رب کا ان کو مٹا ڈالا شاکر نہیں سابر نہیں اللہ کی نعمت اس شیر پہ غور کیجئے گا شاکر نہیں سابر نہیں اللہ کی نعمت تقسیم نہیں کرتا مسکین و یتیموں میں بڑا حکم ہے ناظرین اکرام بڑا حکم ہے کہ مسکین اور کو کھانا کھلانا اور یتیم کو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے مسکین کو ٹھکرانا نہیں ہے جڑک کے بات نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بھی یہی حکم دیا تھا یہ ہم سب کا ویک ایریہ ہے اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے ایک بار پھر ارس کروں گا بہت اہم شہر شاکر نہیں سابر نہیں اللہ کی نعمت تقسیم نہیں کرتا مسکین و یتیموں میں ہے پیار مگر مال سے میراس کے اپنے پردیر ہو چکی ہے معافی نہیں اب پردیر ہو چکی ہے معافی نہیں اب بدبخت مگر جائیں گے دوزخ میں یقینا بدبخت مگر جائیں گے دوزخ میں یقینا بے شک ملے گی جنت نیکی کے سلے میں بے شک ملے گی جنت نیکی کے سلے میں صدقاللہ العظیم ناظرین اکرام آج کے لئے بس اتنا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ